تھانہ نجیب آباد پولیس اور سروی لینس ٹیم نے آج ایک واہن چور گینگ کا پردہ فاش کرتے ہوئے پانچ واہن چوروں کو چوری کے چوبیس دو پہیا واہنو سہید گرفتار کیا ہے آج ایس پی سٹی نے میڈیا کو بتایا کہ آج نجیب آباد پولیس واہنو کی چیکنگ کر رہی تھی اسی دوران پولیس کو دیکھ کر دو لڑکوں نے اپنی بائیک پیشن پرو یوپی بیس اے ڈی ترے سٹھ ستہ ون کو بھگا لیا پولیس نے انہیں پکڑا اور ان سے پوستاج کی تو انہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ بائیکیں چوری کی ہیں اور انہوں نے اور بھی بائیکیں چورا رکھی ہیں جن کو انہوں نے مطوراپور موڑ کے سامنے جھاڑیوں میں چھپا رکھا ہے اور ان کے تین ساتھی مہیں پر ہیں اس کے بعد پولیس نے شاپے ماری کرتے ہوئے ان سبی کو گرفتار کر لیا پکڑے گئے ابیوکتوں میں دیپک نیوازی زلفقارپور گڑی نجیب آباد روی نیوازی لکھیوالا نگینہ دیہات سمیت عرف چھنگا نیوازی گاؤں پھولگڑ حریدوار مکل نیوازی گاؤں صاحب پور رتن کرتپور اور رحمان نیوازی گاؤں صاحب پور رتن کرتپور شامل ہیں پولیس کو ان کے پاس سے چوری کی گئی چوبیس بائیکیں برامد ہوئی ہیں دیکھیں تھانا نجیب آباد پولیس کو احجانکاری ملی کی تو لوگ جعفر آباد کی طرف موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں جو موٹر سائیکل چوری کرنے والے گینگ کے لوگ ہیں جس موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں وہ ابھی چوری کیا یہ سوچنا پر پرباہی نیرچک نجیب آباد برادر سیام کنیتری تو میں گہرہ بندی کی گئی ان لوگوں کا روکنے کا پریاس کیا گیا تو یہ لوگ پلٹ کے بھانے لگے یہ گھوٹ کے ان لوگوں نے پکڑا ان کو جب پکڑا تو ان کے بارے میں جانکاری کی تو اس میں سے ایک کا نام رحمان ہے دوسرا مکل ہے جو دونوں صاحب پور رتن کرتپور کے رہنے والے ہیں دونوں وہاں چور گینگ کے سجدسے ہیں ان دونوں کے خلاف لگوے دو دو درجن ابھیوں پنجی کریت ہیں ان سے پوستانچ کرنے پر تین اور لوگوں کا نام پرکاس میں آیا ہے جس میں ایک سمیت دوسرا روی تیسرا دیپک یہ دونوں جو رحمان اور مکل ہیں یہ دونوں موٹر سائیکل کو چھرا کر ان تینوں لڑکوں کے مادیم سے دوسرے دوسرے کو بیچتے تھے اس سے پرابت دھن کو اپس میں بٹوارہ کرتے تھے آج ان سے لگوہ چوبیس موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ان کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کچھ موٹر سائیکلیں ہمارے جنپت سے ہی چوری ہوئی ہیں جو بیبین تھانا چھتروں سے چوری ہیں کنیکٹ ہوئی ہیں اور ان کے کنیکٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے